نمبر وان سامسنگ کمپنی شروعات میں نوڈلز بیچ دی تھی پھر بعد میں نوڈلز بنانے بھی شروع کر دیئے لیکن انیس سو ستر میں سامسنگ نے اپنا پہلا الیکٹریکل پروڈکٹ لانچ کیا جو تھا سامسنگ 12 انچ بلیک ان وائٹ ٹی وی سامسنگ کی دنیا میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں اور فیکٹ نمبر نائن کو لازمی دیکھیں سامسنگ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ نے دنیا کی سب سے انچی امارت کو بنایا تھا اور وہ کوئی اور نہیں برج خلیفہ ہے سامسنگ الیکٹرونک کے پاس دنیا میں تین لاکھ ستر ہزار ایمپلائز ہیں ایپل کے پاس اسی ہزار اور مایکرو سافٹ کے پاس ستانوے ہزار ایک سو چھے نمبر فور کوریا کی ستارہ فیصد مجبور پروڈکٹس کا کریڈٹ سامسنگ کو جاتا ہے نمبر فائف سامسنگ ہر سال چار ہزار ملین ڈالرز ہرچ کرتی ہے ایڈوٹائزنگ کے لیے اور تین ہزار پانچ سو ملین کوک اور پندرہ سو ملین مایکرو سافٹ ہرچ کرتی ہے اور ایپل صرف ایک ہزار ملین ہرچ کرتی ہے نمبر سیکس سامسنگ کے کچھ پرانے لوگوں کچھ اس طرح دیکھتے تھے نمبر سیون سامسنگ نے ساؤتھ کورین آرمی کے لیے پائٹر جیٹ، ہیلیکاپٹر اور موبائل آرٹلری تیار کی نمبر آٹھ سٹیٹکس کے مطابق پوری دنیا میں ہر ایک میڈ میں سو سامسنگ ٹی وی بکھتے ہیں نمبر نو سامسنگ کمپنی ابھی تک ایپل فونز کے لیے ریٹینہ ڈسپلی چپ بناتی ہے نمبر دس سامسنگ کے چیئرمن کو اپنی کمپنی کو صرف ڈیفائن کرنے میں تین دن لگ گئے تھے اس کے لیے چیئرمن نے جو سپیچ کی تھی اس نے ایک پوری کتاب کی شکل اختیار کر لی تھی نمبر گیارہ سامسنگ نے جرمنی کے ایک کوٹ میں ایپل کے اوپر کیس کر دیا تھا کیونکہ ایپل نے سامسنگ کی ایک سمائلی اپنے فون میں استعمال کی تھی نمبر بارہ انیس سو پچانوے میں نائنٹین نائنٹی فائف میں سامسنگ کے سی ای او نے اپنی کمپنی کی لو کوالٹی پروڈکٹ سے تنگ آ کر بان فائر لگوائی اور کمپنی کے دو ہزار ورکرز کو بان فائر پر انوائٹ کیا اور پچانس ملین ڈالرز کی مالیت کے فونز کو آگ میں ڈال دیا اس وقت بہت سے ملازم ظاہروں کو تار رونے لگ گئے تھے نمبر تھارٹین سامسنگ کے ایک بیانیے میں کہا گیا ہے کہ سامسنگ گلیکسی کے کسٹمرز کمپنی پر کیس کرنے کے حق دار نہیں ہیں آس طور پر اگر فون میں آگ لگ گئی تو نمبر فارٹین دو ہزار چار میں سامسنگ کو یہ موقع ملا تھا کہ وہ انڈروائٹ کو خرید لے مگر سامسنگ کو انڈروائٹ میں کوئی فیچر نظر نہیں آ رہا تھا اس وجہ سے سامسنگ نے خریدنے سے انکار کر دیا اور ایک ہفتے بعد گوگل نے انڈروائٹ کو خرید لیا اگر آپ سامسنگ لورز ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں ایک اور اگلی شاندار ویڈیو میں